کارروائی کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب خود اس معاملے کی انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں چیف جسٹس کاسف خان کے ریمارکس وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بھارت کا انتہا پسندانہ ربیہ خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا امن کے عالمی دن پر پیغام میں عثمان بزدار کہتے ہیں موڈی سرکار نے غیر قانون اقدام کر کے امن کی تمام کوششوں کو سبوتاچ کیا مقبوضہ کشمیر میں فلسطین اور دیگر علاقوں میں بسنے والے امن کے متلاشی ہیں عثمان بزدار نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ پاکستان پر امن ملک اور پاکستانی امن پسند قوم ہے عالمی امن کی کوششوں میں پاکستان حرابل دستے کا کردار ادا کر رہا ہے سوئی صدرن نے سردیوں میں سندھ کو کم گیس ملنے کا خدشہ ظاہر کر دیا سندھ میں سردیوں کے دوران تین سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ترجمان سوئی صدرن کے مطابق مختلف فیلڈ سے سسٹم میں گیس کا محصول ہو رہی ہے ایس ایس جی سی کو ایک سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی کا شورٹ پول ہے تاہم گھریلو سارفین کو گیس پہنچانا اولین ترجیحات میں شامی ہے کراچی میں چند ہفتے بعد ہی نیبر ہورڈ پروجیکٹ کے میار کا پول کھل گیا منصوبے پر دس کروڑ ڈالر لاغت آئی منصوبے کے تحت بنانے والی نئی سڑکوں پر گھڑے کیچڑ اور سیبرش کے پانی کا راج نیبر ہورڈ پروجیکٹ ورل بینک کتاب ان سے سین سیکریٹریٹ ایس ایم لاغ کالیج بزنس روڈ اور اطراف کے علاقوں میں اس پروجیکٹ کے تحت نئی سڑکیں بنای گئیں موچروے زیادتی کیس تیرہاں روز پولیس مرکزی ملزم عابد کو گرفتار نہ کر سکی پولیس کی آٹھ ٹیمیں ملزم عابد کی تلاش میں مصروف ریپڈ ریسپونس ٹیمیں بھی تشکیل دیتی گئیں ملزم کی گرفتاری کے لیے جال بچھا دیا گیا شفقت کی طرح عابد بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا پولیس حکام پرومی وزیر آباد کی پلاسٹک فیکٹری میں آتھر زدگی آگ سے فیکٹری کی چھت گر گئی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسٹیو کے دس گاڑییں آگ پر کابو پانے میں مصروف مزید گاڑیاں تلق آتھر زدگی کے باعث قیمتی سامان اور مشینری جل گئیں افتتائی ریپورٹ کے مطابق فیکٹری میں آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی جام شورو کے قریب مصافر کوچ اُلٹ گئی حادثے میں چالی سے زائد مصافر زخمی ہو گئے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ انڈس ہائیوے پر ہوا حادثے کے زخمیوں میں ماسوم بچے اور خاتین شامل ہیں جڑا والا میں سڑک کنارے سوئے دونوں جوانوں کو ٹرک نے کچل ڈھالا مرنے والوں میں مقصود اور وسیم کے نام سے شناک ہوئی ہے پولیس نے لاشیں تحبیل میں لے کر تفتیش شروع کر دی حادثہ جڑا والا تھانا کھڑیاں والا کے علاقے میں پیش آیا ملک بھر میں قومنز دادے پولیو مہم کا آج سے آغاز پانچ روزہ مہم پچیس ستمبر تک جاری رہے گی مہم کے دوران چار کروڑ بچے کو کترے پلائے جائیں گے کراچی کی آٹھ حساس یوزیز میں خصوصی ٹیمیں مقرر کرنے کا فیصلہ انزدادے پولیو مہم کے دوران کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں چار مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد چھ ہزار چار سو بیس ہو گئی مزید چھ سو تینتیس افرات میں وائرس کی تشخیص مریض تین لاکھ چار ہزار تین سو چار ہو گئے پانچ سو چھپر مریضوں کی حال تشفیش ناک دو لاکھ پانمے ہزار آٹھ سو ہزار مریض سے حتیاب دنیا بھر میں کرونا کے تین کروڑ بارہ لاکھ مریض نو لاکھ پینٹسٹھ ہزار ہلاکتیں دو کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد مریض سے حتیاب امریکہ میں دو لاکھ چار ہزار ایک سو اٹھارہ برادیل میں ایک لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو چھانوے میکسکو میں چوہتر ہزار روس میں انیس ہزار چار سو اٹھارہ بھارت میں ستاسی ہزار نو سو نو اور سعودی عرب میں چار ہزار چار سو پچاسی اموال اور میکسکو میں مظاہرین نے دار الحکومت کی سڑکوں پر خیمیں لگا لیے لوگ صدر کے استیفے کا مطالبہ کرتے رہے صدر ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی گراوٹ اور کرونا وائرس کی وباہ کو روکنے کے لیے ناکافی گامات کی ذمہ دار ہیں حکومت مخالف مظاہرے میں سینکروں افراد اور سڑک پر ہی خیمیں لگانے سے ٹرافک کروانی بوری طرح متاثر موسیقی